تیرے کرم کی کیا بات مالا اسلام جس جہاں کو آپ دیکھو گے اسلام والا کام کا تنگر آتے ہیں شہدی بھی کام کا تنگر آتے ہیں آپ کے علم کی کوئی تعلق یہ تھا کہ آپ پورے دھوڑ کے دورہ چاہتے تھے جہاں جہاں گاتے وہ عظیمی مدفعہ عائم کرتے ہیں جہاں عظیمی شریف کو آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں ہزارے بار جاتے ہیں ہم سے زیارت کر گیاتے ہیں مجھے شکر اسلام کر گئے تھے دارے جاہے سجدہ خاضران غریبانوں کے مجھے کیا دیکھا یہ تجمیر ہم کے بعد ہر وقتارے خاضروں کے خالقی بارگاہ ہے جہاں سے ان رائیوں کی نوشنی ملی اطلاف کو جانا ملی ان کے اختانے سیل کرنے درست میں لتا ہیے دارے جوہاں ایک دارے جوہاں دارے جوہاں مجھے دارے جوہاں کے نام سے مجھے دارے جوہاں مجھے دارے جوہاں ہے اسکتان کرنے بارے کل ہے شکر اسلام اللہ 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 صاحب مارے تقدیم مارے رسال ہزارہ شروع سنسلائم ہزارہ شروع سنسلائم ہزارہ شروع سنسلائم اہل زکیر کے لئے جانا ملے فارد کیا تو پھر پاکسان آپ نے چاہا کہ جانا ملے فطور نہیں ہو سکیں گے ہنجوستان کے اور بھی مدر کو علمی فرستہ تحیر وہ اجمیر شریف میں اس درستہ فارد کر دیا بارگاہ ہے گرگری ملات میں ہر کوئی آئے گا شہبتی آئے گا گزا بھی آئے گا آم بھی آئے گا خان بھی آئے گا ستا بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا جو بھی آئے گا اس میں وہاں سے حضر پر رہوی فیض بھی ملے علم کا فیض بھی ملے خائم کر دیا تو بھوا کیا وہاں سے پنیر با میں کسی برند ہوئی کسی برند ہوئی کسی برند ہوئی ہاں امم ہم دوستو تاریخ کے تمام خواست کی مرد گزانیوں نے نفیل کر چکتا بہتر حضور ہے میں کہاں ایک میں ضرور کروں گا کہ آہ ہماری ہن کے دروں پر ادھارے آئے گا انہوں نے ایک ادھارہ اچھانی اکھانی اکھانی کے دوستے ہمارے کھول کے اندر وہوں کی عظیم ادھارہ کہہ جاتا ہے جس کی دنیا پر میں وہ ہے پہتان ہے وہ کی ادھارے کے دانی قدام حاصل امی اللہ شاہدو امی عزیز رحمت اللہ رہے ہیں براہ کچھ ہوتے ہی حضرت کہا تعلیم پارے ان کی زندگی کو کھنڈالے وہ تعلیم اللہ کے تعلیم رہے اور دارے کو کھنے والے ادھارہ مارم اللہ کا مطی مارے تکمیم مارے تکمیم موزر اصطاق اسلام اللہ نے ایسا بفر ادھارے کا کام آپ سے لیا کہ جہاں پہ فیر آنے والے آنے والے ہونے والے آنے والے گیر بن گئے وہ اور ایک حضور کے اپنی انجون بن گئے تحریر بن گئے شامیہ کی جامیوں بندے ایسی ذات جرامی کا نام شیخ علیہ السلام ہے اللہ کی حضرت نے بھیجا احسان ہوں امددکر کی باتے میں امددورا ہے میں نے کہا اس کے ترے سے آپ کے ذہن کو کھوڑنا چاہتا ہو زمن کے لمحے کے اعتراب پہ کہ ان کے احسان سوری مطلوب کے لیے اے بہران اللہ تو آپ جاؤ جدر جاتے ہوں مزر پیدر گئے وہاں جامیہ قائد کے بدائیوں کی فردنم کون نہیں لگتا یوپی کا مسئول سہر ہے شاکل اسلام نے وہاں بھی مددد کے لیے آپ اپنے پاس سے کامل بھائی کروا جاتے ہیں مزر پر معاملت کی بات آتی ہے کہ ہر ہر بڑے ادارے کو آج اس کے خضرات اور نام ہے لیکن ذرا آج تھی مددائی محلے میں بھیتی ہے ادارے چھوکے تھے اب اس کے لیے مسائر اور سوکر کسی قط نہیں تھے مدد دینے والی ذاتی بیرانی شاکل اسلام کی تھی علمی شایدان بھی نے رہی سے تو انہا نہیں انبادی جانی کر رہا ہے رہان اللہ اس طرح سے شاکل اسلام نے سب کو اپنے علمی اور روحانی ظاہری اور باطنی فیض سے معلومات کیا کیونکہ فیض کی تنسل کے لیے راقہ نے بھی تک تھا اب میں اہا راستہ ایک تہران کی بات کچھ ان کی حوالے سلس کر رہتا ہوں کیونکہ میں نے دفتہ تنگرہ میٹ کا تنگرہ میرے بھو رہے سب کو مکمل کرتا ہوں کہ شاکل اسلام ارام اندار اللہ فاروقی احمد اللہ نے اقائد سمیحہ کا درست دیا اہل سنت یقینہ کو تحقص فرہن کیا ہر باطن فکر کا حضر بھنیز کیا خاضیان تفقن اس کا بھی آپ نے رضی کیا حضور نے کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب بتاؤ کیا وہ یہودیوں کو قریب پر آکے آئے تھے کیا وہاں کوئی تقریب اور لیکچور دے کر آئے تھے صرف خجوروں سے قرآن باکر کیا ہے تھوڑے سے خجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک بھی خجور کرنے ہوئے سب سے کرنے ہوتا لگائے جب یہ سرکار کا قرآن ظاہر ہوا آخا کچھ حضور پر فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں تو حضور نے بہن دیا کہ رسول اللہ صرف ملاظر وضا مقام محضی تعلیم اب اس کے بعد بہتا کیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام خوش ہو گئے رسول اللہ کہا آپ نے جب رسول اللہ کہا تو بے اختیارات نبیہ رسول اللہ کا لعرہ لگایا تو یہ آج آپ کے ببا سے بارہ کیوں اقلاع اللہ کا شکر کرو تو ہاری ببا سے بھی یا رسول اللہ اسی بہتے ہیں لکھنا جبکہ مصطفیٰ اشہد رسول اللہ کیا بہتا کہ آقا کی شام کے جلو ظاہر ہو جاتا ہے تو بے اختیار اللہ کے رسول یاد آجتے ہیں کہ انہوں کو یاد رہتی ہے کہ بھی سوال سے بھی اس کا انہار ہو جاتا ہے تو اللہ کی حبیب خوش ہوئے اور اس کی لاکھ کیا فرمائے جاؤ جرا صدیقِ عقبر سے بھی کہو صدیقِ عقبر سے بھی کہو کہ جس طرح سے خرضی آدھا ہو گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کو جا کر سناؤ تو حضرت ان کے پاس جا رہے ہو حضور پاک علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھتے حضور ان کو کیوں سناؤں میرے والد کے قرضے میں وہ گواہ بھی نہیں تھے وہ ذمہ دار تھے گواہ ہوتے تو بطالہ غلوی تھا کہ بھی آپ پرزے کے گواہ سے خردادہ ہو گیا یاگر وہ مولے تھے کہ خردادہ لفظ مولانی کرو کہ میں ذمہ دار ہو تو پھر بولنے پر تالے خوش جا ہو گیا مضر گواہ بھی ہوتے اس کے ذمہ دار بھی ہوتے مولانی کی حبیب نے فرمائے جاؤ حبیب کے رسول آکر آؤ تو حضور نے کیا بت جایا میری عدمت شان کا پہل سامنی آئے تو دبا کے نہ رکھو پھلاتے رہو حبیب نے بھیجا جاؤ رسول آکر آؤ تو یہ دگیئے ان کے پاس اور ان سے کہا آپ حضور کے پاس یادہ ہو میری آقا کی جل وگری کی برکت شک خربے آدھا ہو گئے حجور میں کمیم ہن آئی ان دونوں میں سن کر کیا کہا فرمائے جابیر آگ تو آگ سن آ رہے ہو ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے جب آقا اُٹھے سن سن آئے جب ہم سمجھ والد میری آقا ہون جگئے ہیں تمہارے باق کی طرف چل پڑے ہیں تمہارے باق کی طرف حبیب میں تمہارا جھتے آس اللہ اور پر میں تھی چھوئے میں تلتا ہوں تبھی ہم کمجھ گئے دعبیر کی قلد یادہ ہو گئے نارے سگمیر نارے ایسو ہم مارے شوط رسول یہ صحابہ والا نزاد ہے یا آقا کی عظمت کا پہلو آئے تو حسط بھی ہے یا ابھی شان کا پہلو کھلا نہیں ہے مجھل کی دنیا میں وہ کھل گیا ملہ 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 کتاب کھلی جنگ آرہا ہے مگر کتاب کھلی تو باہ میں مگر جل کی کتاب ہمارے آقا جب ہم سمج گئے کہ حضور کشریف لے جا رہے ہے یقیم برکتے آئیں گی نفرت آز انہاری مسئیبتیں دور ہوں گی تو اس تشاہ پرستان نے بتایا کہ حبیب نے چاہا کہ سب سے پہلے عمر کو بتائیں رضی اللہ کیوں اپنے جو ہوں گے وہ ایسی باتوں سے خص ہوں گے رہا اللہ اپنیت کا مداز جو ہوتا ہے تو ان کی شان سامن آتی ہے تو جن باہداد ہوتا رہا اللہ بے گان نگی ہوتی ہے تو اس ہیرانی ہوتی ہے تو اگر ہم کو ہیرانی اگر تاری ہو رہی ہے تو دل کو اپنے کہو کہ دل اس دارگاہ سے جو دل گان ہو گیا دل دارگاہ سے تاری کہنا خیرات اللہ ہیران اللہ اپنے کرنے والے کی شان سامن آتی ہے تو تبیت متے جاتی ہے آدمی کا مرکز حقیلت ہوتا ہے اس کا کبھی کوئی تذکرہ چھہر لیتا ہے کہ ہمیں والا خوش ہوتا ہے کہنا کھل ہوتا